بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پھر افغانی کرکٹ فینز کے دل جیتے ہیں اور فتح کا جنڈا گڑا ہے ایک بار اس سے پہلے پاکستان کے خلاف آٹھ وکٹوں کی جیت کے بعد آج افغانی شیر دھاڑے ہیں اور انہوں نے شرلنکن ٹائگرز کا کیا ہے شکار اور لنکن ٹائگرز کو آج ملی ہے بڑی ہار اور یوں ایک اور بڑی جیت ملی ہے افغانستان کو بڑا زبردست یہ دن ہے افغانستان کے لیے کرکٹ کے لیے یہ ورلڈ کپ بہت اچھی خبریں لے کے آ رہا ہے افغانستان کرکٹ کے لیے اس میچ کے اوپر مکمل طور پر تبصرہ تو ہم کریں گے لیکن جہاں افغانستان نے پچھلے میچ میں پاکستان کو جھٹکا دے کر ورلڈ کپ میں ایک کنارے پہ لگا دیا تھا وہی اس میچ میں افغانستان نے جیت کر پاکستان کے لیے ورلڈ کپ میں آگے بڑھنے کا کم از کم ایک راستہ کھول دیا ہے ایک کھڑکی ضرور کھلی ہے وہ کیا ہے پاکستان کا آگے کیا سنیریو ہو سکتا ہے اگلے میچز کے نتیجے کیا آنے چاہیے ذرا پینسل اور کپی پکڑ لیجئے یا اپنے موبائل پہ نوٹ کرنا شروع کر دیجئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے پاکستان کا سنیریو اور پاکستان کے لیے کیا چیز ٹھیک ہے اور کونسی ٹاپ فور ٹیمیں جو ہے پھر وہ سیمی فائنل میں پہنچنی چاہیے تو بڑی ایکسکلوزیف بڑی انٹرسٹنگ آج کی ویڈیو یہ ہونے جا رہی ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر دیجئے گا سبسکائب اور بیل آئیکن کو پشٹ کرنا مد بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹیگرام پیٹ بابر آیات شو اور ہمارے پیج کو فیس بک پر لائک کر لیجئے گا تو جنب کس نے سوچا تھا کہ حشبت اللہ شاہدی کی کپتانی میں افغانستان کی یہ ایک ینگ ٹیم اس حساب سے ابھی بھی ینگ ہے کس طرح کے حالات ہیں ملک میں کرکٹ نہیں ہے سب مسئلوں کے باوجود کس نے سوچا تھا کہ یہ ٹیم ایک وقت ایسا آئے گا کہ انگلینڈ کو شکست دے گی پاکستان کو شکست دے گی شرلنکا کو شکست دے گی یعنی تین ورلڈ چیمپئنز ہیں یہ انگلینڈ تو دیفینڈنگ ورلڈ چیمپئن بڑا بکرا زباد کیا اس کے بعد پاکستان 1992 کا چیمپئن اس کے بعد شرلنکا چیمپئن 1996 کا چیمپئن آپ دیکھئے کہ یہ کیا کیا ہے جناب افغانستان نے تین بڑے تین اعلی شکار کیے ہیں اور پھر یہ تین شکار کر کے چھے پوائنٹس لے کے انہوں نے کر دیا ہے پاکستان کو مزید نیچے ہم جا رہے ہیں پیچھے کی طرف افغانستان کا ایک دن کے لیے تو آپ کو یہ جھٹکا قبول کرنا بڑے گا جس کو آپ کہتے ہیں کہ توفو قبول کرو تو توفو یہ ہے کہ افغانستان نے جناب لمبی چھرانگ لگائی ہے کہاں سے نیچے سے افغانستان کی ٹیم اٹھی ہے اور اس وقت افغانستان کی ٹیم پانچویں نمبر پہ پانچویں پائیدان پہ آ گئی ہے ورلڈ کپ کے پوائنٹس ٹیبل میں جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہے پاکستان سے ڈاؤن ہے شرلنکا ابھی بھی پاکستان سے اوپر ہے یعنی پہلے چار پوائنٹ اگر دیکھیں پائیدان تو انڈیا ساؤتھ افریقہ نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا پانچویں نمبر پہ افغانستان چھٹے نمبر پہ شرلنکا پہلے پاکستان چھٹے نمبر پہ موجود تھا شرلنکا پانچویں نمبر پہ موجود تھی اور افغانستان نیچے تھا افغانستان نے ماری ہے چلان اور افغانستان کی ٹیم پہنچ گئی ہے جناب پانچویں نمبر پہ شرلنکا چھٹے نمبر پہ ہے اور ساتویں نمبر پہ اب آ گئی ہے پاکستان کی ٹیم سو افغانستان سر پاکستان سے تو آگے ہے صاحب پاکستان سے تو آگے ہے اس وقت کیونکہ پاکستان اور شیلنکہ دونوں ٹیمیں چھے چھے میچ کھیل کر جو ہے وہ چار چار پوائنٹس کے ساتھ ہیں جبکہ افغانستان کی ٹیم چھے میچ کھیل کر چھے پوائنٹس کے ساتھ تین میچز جیتے تین ہارے ہم تناب چار ہار چکے ہیں دو جیتے ہیں تو ہمارا پوائنٹ نیچے آگئے وہ اوپر چلے گئے لیکن یہ تو ہو گیا سارا پوائنٹس کے پر اب سیچویشن یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے آج جو کیل پیش کیا گیا تھوڑا اس کو پریز کرنا بنتا ہے جس طرح سے افغانستان نے پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا اور جتنی دلیری دکھائی حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیٹنگ ان کا کبھی بھی پلس پوائنٹ نہیں رہا لیکن اس ورلڈ کپ میں انہوں نے بالکل اس کو غلط ثابت کر دیا اور انہوں نے بتایا کہ نو دیئر ای مچ بیٹر بیٹنگ ٹیم اور اس بار انہوں نے پہلے انگلینڈ کو پھر انہوں نے اپنا پاکستان کو اور پھر شرلنکہ کو میرے خیال میں یہ تھوڑی سی جو ان کا ججک تھی نا یہ دور ہو گئی تھی لاہور میں ہونے والے شرلنکہ کے خلاف میچ میں ایشیا کپ میں جہاں پہ وہ آلموسٹ ایک بہت بڑا سکور جو تھا وہ کر گئے تھے آلموسٹ چیز کر گئے تھے کلکولیشن کی غلطی ہوئی اگنورنس کا مسئلہ بنا ادروائز افغانستان وہ میچ جیت گیا تھا لیکن اس میچ نے افغانستان کو کانفیڈنس بڑا دیا ہوگا کہ یس بی کینڈ دو ایٹ وی دونٹ ہی بیڈ بیٹنگ اور پھر دیکھئے یہ دو میچز دونوں ایک میں آٹھ وکیٹ سے دوسرے میں سات وکیٹ سے جیتنا اور بیٹنگ کو اپنی کو ٹرائی کرنا ٹیسٹ کرنا اور دونوں بار بیٹنگ کا پورے اٹھنا میں کہتا ہوں کپتان حشمت اللہ شاہدی کو بہت مبارک زبردست کپتانی کر رہے ہیں ٹیم کو بڑا جل کیا ہوا ہے بھارتی کنڈیشنز سے جو ہے وہ آشنائی کا باعث بنا ہے اور جونتن ٹروٹ کی جو کوچنگ ہے وہ کمز کم ہمارے ڈائریکٹر کرکٹ سے کافی بہتر ہے اور دوسری جانب اگر آپ بات کریں تو بالنگ دیکھئے کیا کمال کا ان کی سیلیکشن ہے کہ نور احمد جو پاکستان کے خلاف میچ وینر تھا آج انہوں نے بٹھایا اس کو بہت بڑا ڈیسیجن تھا ہمارے ہوتا ہم نے بٹھانا ہی نہیں تھا ہم نے کہنا تھا یہ تو پرفارم کیا ہوا اس کو کیسے بٹھائیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اس کو بٹھایا بڑا ٹاف ڈیسیجن لیا اور فضل حق فاروقی کو شامل گیا تو فضل حق فاروقی نے چار وٹیں لیں سر اس نے کہا کہ مجھے ڈالو گے تو میں بھی اتنا آپ کر کے دکھاؤں گا تو اوورال سبھی بالرز کی زبردست بالنگ اور پھر بلے بازی میں دیکھئے سبھی بلے بازوں نے جو کھیلے ہیں حالانکہ آج ایک اور چینج آئی ہے کہ گرباز کے بغیر they have successfully chased not a very big total لیکن پھر بھی دیکھئے ٹیم کون سی تھی ان کی اچھی خاصی تگری بولنگ تھی اور اس کے اگنس کہیں بھی ایسا نہیں لگا کہ کوئی مشکل میں ہے کوئی دکت میں ہے کوئی پینک میں ہے کوئی چینج نہیں تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی جیت ہے اور ورلڈ کپ میں they are still in بہت بڑا چانس ہے ان کے پاس right now پاکستان سے زیادہ چانس ہے بہرحال پاکستان کے لیے یہ کیسے اچھا ہو گیا اب آپ کو situation بتاتا ہوں پاکستان کے لیے اس لیے اچھا ہو گیا کہ جو scenario ہے اس میں پاکستان کبھی نہیں چاہے گا کہ جو ٹیم ہے افغانستان کی وہ آج کا match ہارے افغانستان کو آج کا match جیتنا چاہیے تھا پاکستان کے scenario کے حساب سے اور شرلنکا کو ہارنا چاہیے تھا تو شرلنکا ہار گئی اب میرے پاس ایک scenario ہے جس کے تحت میں یہ سمجھتا ہوں کہ چار ٹیمیں جو پہنچیں گی مطلب جو میرے پاس ایک تھوڑی update ہے اس کے مطابق جو چار ٹیمیں final میں پہنچیں گی اس میں پاکستان semi final میں اس میں پاکستان ایک team ہو سکتی ہے اور باقی تین ٹیمیں کون سی ہو سکتی ہیں انڈیا ساؤتھ افریقہ آسٹریلیا یہ تین ٹیمیں ہیں یعنی پاکستان ایک ٹیم ہے اور باہر کون سی ٹیم نکلے گی نیوزیلینڈ اب situation کیا ہے جی انڈیا اور انگلینڈ کا میچ ہوا انڈیا جیت گیا that is good افغانستان versus شرلنکا کا میچ ہوا افغانستان جیت گیا یہ بھی پاکستان کے لیے اچھا اب آگے پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ ہے یہ پاکستان کو جیتنا چاہیے چلیئے مان لیتے ہیں پاکستان جیت گیا نیوزیلینڈ ورسز ساؤت افریقہ کے درمیان یہاں پہ پاکستان کے لیے نیوزیلینڈ کو ایک دروازہ کھولنا چاہیے نیوزیلینڈ کو اس لیے باہر کیا گیا ہے کہ نیوزیلینڈ کے اگلے میچز جو ہیں نا وہ ذرا کم از کم دو میچز ایسے رہ گئے ہیں ان کے کہ جو خاصے ٹپ ٹیموں کے درمیان ہے یعنی ٹپ ٹیموں کے اگینسٹ اس میں ایک پاکستان بھی ہے بائی دوے آپ اگر اس کو ٹپ ٹیم سمجھتے ہیں تو پاکستان کو بارہ لگر پہنچنا ہے سیمی فائنل میں تو نیوزیلینڈ کو تو ہرانا پڑے گا تو نیوزیلینڈ ورسز آر ایسے جیتے گا ساؤت افریقہ انڈیا ورسز شرلنکا اوویسلی انڈیا نیدرلینڈ ورسز افغانستان یہ میچ بھی جیتے گا کون افغانستان سو یہاں پہ افغانستان کے آٹھ پوائنٹس ہو جائیں گے افغانی ہو خوش ہو جاؤ اس کے بعد پھر نیوزیلینڈ ورسز پاک پاکستان کو جیتنا چاہیے اس کے بعد پھر بنگلہ دیش ورسز شرلنکا یہ شرلنکا کو جیت جانا چاہیے یہاں پہ شرلنکا کے ہو جائیں گے چھے پوائنٹس اس کے بعد نیکسٹ آپ آ جائیے تو انڈیا ورسز آر ایسے تو ہو گیا میرے خلال میں اس کے بعد آسٹریلیا ورسز افغانستان یہاں پہ آسٹریلیا جیتے گا اور مار پٹے گی افغانستان کو یہاں پہ موسٹ پروبیبلی پڑھنی چاہیے اگر ہمارا ہم نے آگے جانا ہے اچھا اس کے بعد پھر انگلینڈ ورسز نیدرلینڈ انگلینڈ کو جیتنا چاہیے نیوزیلینڈ ورسز شرلنکا شرلنکا کو جیتنا چاہیے اس کے بعد افغانستان ورسز آر ایسے یہ ساؤتھ افریقہ کو جیتنا چاہیے ساؤتھ افریقہ ورسز افغانستان یہاں پہ افغانی بھائیو ذرا معذرت کے ساتھ آپ نے ہمیں رگڑا ہے تو ہمیں بھی تھوڑا سا سخ سے سگون سے جینے دیں اور کچھ سوچنے دیں کہ اپنے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں تو افغانستان ورسز آر ایسے جیتنا چاہیے کس کو آر ایسے کو ساؤتھ افریقہ کو اس کے بعد آسٹریلیا ورسز بنگلہ دیش آسٹریلیا انگلینڈ ورسز پاکستان پاکستان انڈیا ورسز نیدر لینڈ انڈیا اس کے بعد ہوگا کیا پوائنٹس ٹیبل بنے گا انڈیا اٹھارہ پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پہ انبیٹن جائے گا آسٹریلیا چودہ پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ساؤتھ افریقہ چودہ پوائنٹس کے ساتھ دوسرے تیسرے نمبر پہ یہ دونوں ہو جائیں گے چودہ چودہ پوائنٹس کے ساتھ اور پاکستان دس پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پہ آ جائے گا نیوزی لینڈ آٹھ شرلنکہ آٹھ افغانستان آٹھ انگلینڈ چار نیدر لینڈ چار اور بنگلہ دیش دو تو انگلینڈ جو ہے وہ آٹھویں پوزیشن پہ ہوگا ٹھیک ہے جی اور اس طرح سے آٹھویں پوزیشن پہ انگلینڈ پہنچ کے پاکستان میں ہونے والی چیمپینز ٹروفی کے لیے بھی کوالیفائی کر جائے گا دیکھیں نا جی کیا کمال کیا آپ نے کہ اس کو بھی کوالیفائی کروا دیا تو یہ جو زبردست قسم کا سینیریو ہے بس اب آپ دعا کریں کہ کل سے ہم مانیٹر کریں گے میں ہر روز آپ کو اس کے ساتھ شیئر کیا کروں گا کہ ہمارے سینیریو کے تیاد یہ فیصلہ ہوا ہے یا نہیں ہوا اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیں کہ آپ کو یہ سینیریو کیسا لگا لیکن اس سے بہلے پاکستان کو بنگلہ دیش کے خلاف جیتنا ہے باقی افغانستان ہوم ایکس کا افغانستان اے کمال ہو گیا جی مبارک ہو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ